بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوازارہ کیس کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کرتا بھی رہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں دوازارہ اس وقت ایک گینگ کے چنگل میں ہے اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا اس وقت انتہائی ضروری ہے دوازارہ کے والد انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں کیونکہ اللہ نہ کرے جب کسی کی بیٹی گھر سے چلی جاتی ہے اغواہ ہو جاتی ہے اور اس تقریباً ایک ماہ تک گزرنے کے باوجود اس کو اپنی بیٹی سے ملکات بھی نہیں کروئی جا رہی تو اسی وجہ سے میری حمدردیاں بلکہ میرے باقی جو یوٹیوبر حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوازارہ اس وقت ایک گینگ کے چنگل میں ہے جس کے مختلف شواہد مختلف ثبوت آپ کے سامنے میں اپنی بارہاں ویڈیو میں رکھ چکا ہوں اب دوبارہ ان ثبوتوں کو ان تمام شواہد کو دورانہ ویڈیو کو لمبی کرنے کے مترادف ہوگا تو بارہاں آج کی ویڈیو میں دوازارہ کیس کے حوالے سے انتہائی اہم تین چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوازارہ کے والد اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے پٹیشن دائر نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے کیا ان کو پٹیشن دائر کرنے کے لیے پیچھے سے کچھ دباؤ ہے کہ آپ پٹیشن دائر نہ کریں اس کی کون سی وجوہات ہو سکتے ہیں اس پر ڈسکس کروں گا میں نے اس پر مکمل ریسرچ کی ہے اور اس کے علاوہ انتہائی اہم خبر کہ چند ایک تصاویر دعا اور زہیر کی سوشل میڈیا پر وائرل آئیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کی ہنی مون کی تصاویر ہیں دعا اور زہیر کی کیا وہ تصاویر ریال آئیں کیا وہ تصاویر ہنی مون کی آئیں یا پھر وہ تصاویر کسی اور ریسٹورنٹ کی ہے اس پر بھی میں نے مکمل ریسرچ کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تصاویر کہاں کھیچی گئی تھی اور کیوں کھیچی گئی تھی اور اس کے پیچھے کون سے مہرکات ہیں اس پر بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کے علاوہ تیسرا پنجاب پولیس دوازارہ کے والد یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی پنجاب پولیس دوازارہ کے والد کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہی اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں ان تین چیزوں پر آج ہم ڈسکس کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں حضور اے والا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد جو بھی فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا اسی دن لاہور پہنچیں گے دوازارہ کے والد اور ریویو پیٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے تو عید کے بعد کل فرسٹ ورکنگ ڈے تھا جمعہ کا دن تھا وہ لاہور پہنچے لیکن انہوں نے ریویو پیٹیشن دائر نہیں کی اس کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں ایک تو وقلا کا مسئلہ ہوتا ہے وقلا نے شاید ان کو روک دیا کہ اب پیٹیشن جو ہے تھوڑا سا جلتی نہ کریں سوچ سمجھ کر پیٹیشن دائر کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کل جمعہ بھی تھا اور چھوٹی کے امکانات بھی تھے یعنی کہ لی جی کوئی ٹائم بھی ان کے پاس کم تھا یوں آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہفتہ اور اتوار آ جاتا ہے اور جہاں تک میری راہ ہے کہ وہ آج کے دن جو ہے وہ پیٹیشن دائر نہیں کریں گے اس کے بعد پھر اتوار ہوگا منڈے والے دن جو ہے وہ پیٹیشن دائر کی جائے گی لیکن جو پیٹیشن دائر کرنے کا موقع فہم ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس ویڈیو میں مختصران آپ کو بتا دیتا ہوں صرف ایک بنیاد پر پیٹیشن دائر کی جائے گی کہ کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے دعا کے حق میں کہ دعا اب اپنی مرضی سے زہیر کے پاس جا سکتی ہے وہ آقل اور بالے غائے جبکہ جو دعا کے والد وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی شادی کو یعنی دعا کے والد کی شادی کو اٹھارہ سال جو ہے تقریباً عرصہ ہو گیا ہے تو پھر دعا اٹھارہ سال کی کیسے ہو گئی دعا کے والد یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومٹس موجود ہیں ان کے پاس بارڈے سائیٹیفیکٹ ہے ان کے پاس بے فارم ہے ان کے پاس پاسپورٹ ہے یعنی تمام جو ایویڈنس ہیں ان کے پاس موجود ہیں دعا کے عمر چودہ سال تقریباً بنتی ہے جبکہ ان کی اپنی شادی کا نکاح نامہ جو ہے اس پہ اٹھارہ سال ان کے شادی کو ہو چکے ہیں یہ بھی ڈاکومٹس یہ بھی ایویڈنس یہ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں تو اس چیز کو چیلنج کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں تو اس پر پھر کورٹ اگر رولنگ دے گی زیادی سے بات ہے کورٹ اس پر نوٹس دے گی تو جب نوٹس دے گی تو پھر دعا اور زہیر کو کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا تو اس کے بعد پھر دعا کے والد کا سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملوایا جائے جو کہ لیگل بات ہے مجھے سمجھتا ہوں بلکل ان کو اپنی بیٹی سے ملوانا چاہیے اس میں کوئی غلط بات تو ہائے نہیں اچھا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملوایا جائے اور ساتھ ہی کوئی نیوٹرل بانی کو بٹھا دیا جائے وہ بیٹ جائے میں ان سے اپنی بیٹی سے ملقات کروں گا کیونکہ دعا کے والد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انڈر پریشر بیان دے رہی ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک قسم کا گن پوائنٹ پر ان سے بیان جو ہے کوئی دلوایا جا رہا ہے اگر بیٹی میری میرے سے ملتی ہے اکیلے میں ملقات کرتی ہے تو وہ بڑے کنفیڈنس ہے ان کو یقین ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ سچ اگلے گی اور ان کے پاس واپس گھر آ جائے گی کیونکہ بیٹی ان کے اپنی مرضی سے نہیں گئی ان کو اغوا کیا گیا یہ دعا کے والد کا دعویٰ ہے اور بظاہر جو ہے وہ ٹھیک بھی لگ رہا ہے اگر ان کو تھوڑا بہت شک ہوتا دعا کے والد کو کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر وہ سندھ حکومت کے بحاف پر جناب علی پنجاب پولیس کو یہ درخواست نہ دیتی پنجاب میں یہ نہ آتے کوٹ میں دوبارہ ریویو پڈیشن دائر ہرگس نہ کرتے اگر ان کو تھوڑا بہت شک بھی ہوتا تو اس حوالے سے میری بھی مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے دعا کے والد بالکل کنفیڈنٹ ہیں ان کو یقین ہے کہ دعا جو ہے اگر اکیلے میں ان کی بات کروی جائے دعا سے تو دعا سارے کے سارے راز ہوئے وہ اگلے گی اور واپس گھر کو بھی جائے گی جو کہ ان کا لیگل حق ہے کہ ان کی بیٹی سے ملکات کروی جا سکتی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی لیگل بات نہیں ہے اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک باپ کا اپنی بیٹی سے ملنا حق ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک باپ کی بیٹی کو اغواہ کیا گیا اور تقریبا کوئی پندرہ بیس دن بعد اسے بتا دیا جائے کہ آپ کی بیٹی نے نکاح کر لیا ہے اب آپ کو اپنی بیٹی سے ملوایا بھی نہیں جا سکتا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے حضور اے والا اب ہم آتے ہیں ان چند ایک تصاویر پر سوشل میڈیا پر دعا اور ظاہیر کی مختلف تصاویر وائرل ہیں جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہنی مون کی تصاویر ہیں سیر سپاٹے کی تصاویریں اس حوالے سے ماں نے مکمل ریسرچ کی ہے اپنے کچھ کوٹ ریپورٹر ہیں ان سے بھی ماں نے کی گئی زہیر کی فیملی کے جانب سے کسی شخص کی تو اس برڈے سیلیبریٹ کے موقع پر مقامی ریسٹورنٹ میں یہ برڈے سیلیبریٹ کی گئی تو اس سیلیبریشن کے موقع پر یہ چند ایک تصاویر جو ہیں وہ لی گئی یعنی جو تصاویر ہیں یہ کسی ہنی مون کی یا کسی سیر سپاٹے کی شمالی لقا جات وغیرہ کی کسی اور جگہ کی نہیں ہے یہ تصاویر جو ہے مقامی ریسٹورنٹ کی تصاویر ہیں لیکن یہ تصاویر وائرل کیوں کی گئی ان تصاویر کو وائرل کر کے کیا دکھایا جا رہا ہے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ان تصاویر کو وائرل کر کے صرف یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ دعا زہیر کے ساتھ خوش آئے دعا کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کیا دعا کو زبردستی سیلیبریشن میں لائے گا کیا کسی کی برڈے تھی نہیں تھی زبردستی برڈے منائے گی یہ سوال نشان ابھی باقی ہیں کیونکہ یہ یک طرفہ جو ہے فیصلہ یا یک طرفہ تصاویر جو ہیں وہ آ رہی ہیں دوسری جانب سے اس کو مکمل طور پر ڈینے کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جنابی علی جو ہمارا تیسرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دعا کے والد ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے جبکہ پنجاب حکومت میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں دعا کے والد کو ایک لیگل ٹیم جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی اور اس کے علاوہ جو باقی قانونی طریقے ہیں ان حوالے سے مکمل طور پر دعا کے والد کو سپورٹ کیا گیا جبکہ پنجاب میں کوئی لیگل ٹیم پروائیڈ نہیں کی گئی سندھ حکومت کے بحاف پر وہ پنجاب میں پہنچے ہیں وہ ریویو پیڈیشن آج ہو سکتا ہے دائر کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آج دائر کریں وہ منڈے والے دن ریویو پیڈیشن دائر کریں گے اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا ان کا بیسیکلی موقف یہ بھی لگ رہا ہے جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے کہ میری اپنی بیٹی سے ملاقات کروئی جائے تو جب لوٹسز دے گی عدالت تو پھر دعا اور ظہیر کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا جب عدالت میں پیش ہوں گے تو پھر دعا کے والد کی دعا سے ملاقات ہو سکتی ہے جب ملاقات ہوگی تو پھر جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے تو ناظرین آج تک کی یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پھر ایک مرتبہ آخر میں آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ